اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے عزیزوں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر وافیت سے ہوں گے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پچھلی والی کلاس میں ہم نے لام عمر کے بارے میں پڑھا مجھے امید ہے آپ نے پچھلی والی کلاس کو اچھے سے دیکھا ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا اگر ابھی تک آپ میں سے کسی نے اس کلاس کو نہیں دیکھا ہے تو یہاں پر جو آئی کا بٹن شو ہو رہا ہے اس پر آپ کلک کیجئے اور اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھ لیجئے اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے تو آج کی کلاس میں ہم فیل عمر کے بارے میں پڑھنے والے ہیں اور یہ جاننے والے ہیں کہ مخاطب کو یعنی سیکنڈ پرسن کو حکم کیسے دیا جاتا ہے سب سے پہلے آپ اپنی کوپی پر اس ٹوپک کی ہیڈنگ کو نوٹ کر لیجئے فیل عمر اچھا اب آپ کی ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ ہم نے اس سے پہلے فیل مزارع اخف کو پڑھا اور ہم نے جانا کہ فیل مزارع کو اخف کرنے کے لیے پانچ ایسے حروف آتے ہیں جو فیل مزارع کو اخف کرتے ہیں ٹھیک ہے نا یعنی جن کی ویسے فیل مزارع اخف ہوتا ہے ان میں ہمارا آتا ہے چوتھے نمبر پر لام عمر لائے نہیں کو کیوں چھوڑ دیا تو اس حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ لائے نہیں کو ہم انشاءاللہ اس ٹوپک کے بعد ہی سمجھ پائیں گے اور انشاءاللہ تب آپ کو آسانی ہوگی تو آج آپ نے صرف فوکس کرنا ہے فیل عمر پر ہم نے اس سے پہلے فیل مزارع کو پڑھا آج ہم فیل عمر کو شروع کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے نٹشل میں انشاءاللہ میں اس کی تعریف آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور ایکزیمپل سامنے رکھتا ہوں تو انشاءاللہ بلکل آسان ہو جائے گا آپ کے لئے کہ فیل عمر کیا چیز ہے اگر آپ کتابوں میں اس کو پڑھیں گے تو آپ کو ہو سکتا ہے کہ یہ مشکل لگے لیکن میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں اپنے آسان اور عام فہم انداز میں انشاءاللہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں لیکن آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس ویڈیو پر نئے ہیں تو اس ویڈیو کو لازمین آپ اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے گا تاکہ اور ان کو بھی اس ویڈیو سے فائدہ ہو اچھا فیل آپ کو معلوم ہے فیل ہم کہتے ہیں ورب کو اچھا عمر کسی کہا جاتا ہے عمر کے کیا معنی ہے تو یاد رکھئے عمر کے معنی حکم دینے کے ہیں عمر کے معنی ہوتے ہیں حکم دینے کے حکم ہم سمجھتے ہیں نا حکم ہم کہتے ہیں آرڈر کو ہم کسی کو آرڈر دیتے ہیں نا حکم کرتے ہیں تو عمر ہم کہتے ہیں حکم کو اچھا فیل عمر کی تعریف کیا ہے اس کو اگر آپ نٹشل میں یاد رکھیں آپ ایسے یاد رکھ سکتے ہیں فیل امر اس فیل کا نام ہے جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے اگر آپ اس کو لکھیں گے اپنی یاداش کے لیے آپ لکھ سکتے ہیں اس فیل کا نام ہے فیل امر اس فیل کا نام ہے جس میں کسی کام کے جس میں کسی کام کے کرنے کا کیا دیا جائے حکم دیا جائے کیا دیا جائے حکم دیا جائے اس فیل کا نام ہے جس میں کسی کام کے کرنے کا کیا دیا جائے حکم دیا جائے جیسے پڑھ لکھ اٹھ بیٹھ یہ ایکسیمپلز ہے جیسے پڑھ لکھ اٹھ بیٹھ دوڑ وغیرہ وغیرہ تو آپ کسی کو حکم دیتے ہیں تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ایک اور پوائنٹ جو آپ نے یاد رکھنا ہے فیل امر کے اندر وہ یہ ہے کہ یہ جو فیل امر ہے یہ مخاطب کو حکم دینے کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ کسے حکم دینے کے لئے استعمال ہوتا ہے مخاطب کو امید کرتا ہوں آپ نے اس کو نوٹ کر لیا ہوگا انشاءاللہ میرے زبان سے جو سنا ہوا ہے اس کو انشاءاللہ آپ یاد رکھ لیجئے اور اپنی کوپی پر نوٹ کر لیجئے اب جو امپورٹن بات ہے جو آپ نے سمجھنی ہے کہ فیل امر جو ہے یہ مخاطب کو حکم دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ مخاطب کو حکم دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے مخاطب سے کیا مراد ہے مخاطب ہم کہتے ہیں حاضر کو جس کو ہم انگلیش میں کہتے ہیں سیکنڈ پرسن ٹھیک ہے جی مخاطب ہم کہتے ہیں حاضر کو اور انگلیش میں جسے ہم سیکنڈ پرسن کہتے ہیں اب آپ کے ذہن میں پچھلا والا ٹاپک آ گیا ہوگا لام امر کے اندر ہم نے جانا کہ لام امر جو ہے وہ کسے حکم دینے کے لئے استعمال ہوتا ہے ایک تو تھرڈ پرسن کو جسے ہم غائب کہتے ہیں اور فرسٹ پرسن کو جسے ہم متقلم کہتے ہیں لیکن آج آپ نے جانا کہ فیل امر جو ہے یہ مخاطب کو یعنی یہ سیکنڈ پرسن کو یعنی یہ حاضر کو حکم دینے کے لئے استعمال ہوتا ہے یعنی جو آپ کے سامنے ہو جو آپ کے سامنے ہو اسی کو آپ حکم دیں گے نا بظاہر جو آپ کے سامنے ہو اسی کو آپ کہہ سکتے ہیں اٹھ بیٹھ ادھر آ دوڑ نکل جا ٹھیک تو آپ حکم کسے دیں گے جو آپ کے سامنے ہو لیکن آپ تھرڈ پرسن اور فرسٹ پرسن کو بھی حکم دے سکتے ہیں لیکن وہاں پر آپ چاہت کا اظہار کرتے ہیں وہاں پر آپ خواہش کرتے ہیں کہ اسے چاہیے کی وہ کرے اسے چاہیے کی وہ جائے اسے کرنا چاہیے اسے جانا چاہیے تو وہاں پر آپ چاہیے کا لفظ استعمال کرتے ہیں جو آپ نے پچھلی کلاس میں پڑھا ہے تو اب آپ نے یاد رکھا کہ یہ مخاطب کو حکم دینے کے لئے استعمال ہوتا ہے اچھا اب سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ فعلِ عمر کیسے بنتا ہے اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے یہ آپ انشاءاللہ اپنی کاپی پر نوٹ کریں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے فعلِ عمر کیسے بنتا ہے تو سمپل یاد رکھیں کہ فعلِ عمر حاضر معروف سے بنایا جاتا ہے یہ مزارِ حاضر معروف سے بنایا جاتا ہے دھیان رکھنا اس میں آپ نے دھیان رکھنا ہے حاضر اور معروف پر پہلے آپ نے اس پر دھیان رکھنا ہے تو انشاءاللہ فعلِ عمر بنانا آپ کے لئے آسان ہوگا یعنی فعلِ عمر حاضر معروف جو ہے یہ مزارِ حاضر معروف سے بنتا ہے اب مزارِ حاضر معروف اس میں حاضر کا جو ہے ایک لفظ آیا ہے اس پر آپ نے غور کرنا ہے یہ حاضر کیا چیز ہے پہلے آپ سمپل گردان کرو آپ کی جو گردان ہے سمپل جیسے کون سی ہے یفعلو یفعلانی یفعلون اس کے بعد تفعلو تفعلانی یفعلنا اس کے بعد تفعلو تفعلانی اس کے بعد آپ کا آتا ہے اس کے بعد آپ کا سغہ آتا ہے تفعلینا تفعلانی تفعلنا اور اس کے بعد دو سغے آتے ہیں متقلم کے افعلو نفعلو تو یہ ہمارے چودہ سغے ہیں ان میں ہمارے حاضر معروف کے سغے کتنے ہیں ضرور بھائی گنو کتنے ہیں یفعلو یفعلانی یفعلو نتفعلو تفعلانی یفعلنا یہ آپ کے غائب کے ہیں تھرڈ پرسن اور سیکنڈ پرسن کے کتنے ہیں وہ بھی چھے ہیں جیسے یہ آپ کے چھے سغے آگے غائب اس کے بعد یہ چھے سغے آگے آپ کے حاضر جیسے ہم مخاطب کہتے ہیں اور یہ آپ کے دو سغے آتے ہیں متقلم کے تو آپ کتنا آسان ہے آپ کے لئے بنانا فعل امر حاضر معروف یہ مزارع حاضر معروف سے بنایا جاتا ہے یعنی یہ جو چھے سغے آپ دیکھ رہے ہیں اس گردان کے اندر جو بھی یہ گردان آپ بناو میں نے تو یفعلو سے بنایا آپ یزہبو سے بناو یکتبو سے بناو ینسرو سے بناو یجلسو سے بناو آپ کوئی بھی مادہ لے لو اس سے آپ گردان بناو حاضر معروف کی وہ آپ کے چھے سغے آتے ہیں تفعلو تفعلانی تفعلونا تفعلین تفعلانی تفعلنا تو یہ جو چھے سغے ہیں ان سے ہی آپ کا فعل امر بنے گا بھائی اب یہاں پر آپ سوال پیدا کر سکتے ہیں کہ بھائی غائب سے کیوں نہیں بنے گا کیونکہ غائب کیلئے لام امر ہے جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے متقلم سے کیوں نہیں بنے گا کیونکہ متقلم کیلئے لام امر ہے لیکن یہ جو حاضر کے چھے سغے ہیں جو آپ کے سامنے ہیں سیکنڈ پرسن اس کے لئے کیا ہے بھائی فعل امر ہے بات کلیر ہوگی تو اب ہم نے انہی چھے کو انشاءاللہ کنورٹ کرنا ہے فعل امر میں تو امید کرتا ہوں یہ گردان آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی اب میں اس کو پورے کو مٹھا دیتا ہوں اب بات کو سمجھ لیچئے اب آپ نے یہ چیز سمجھ لینی ہے کہ اب چھے سغے جو آپ کے آگئے کون کون سے آگئے تفعلو تفعلانی تفعلونا تفعلینا تفعلنا بات کلیر ہوگی تو یہ ہمارے معروف گردان کے چھے حاضر کے سغے آگئے تفعلو تُو ایک مرد کرتا ہے یا کرے گا تفعلانی تم دو مرد کرتے ہو یا کرو گے تفعلونا تم سب مرد کرتے ہو یا کرو گے تفعلینا تُو ایک عورت کرتی ہو یا کرو گی تفعلانی تم دو عورتیں کرتی ہو یا کرو گی تفعلنا تم سب عورتیں کرتی ہو بات کرتا ہوگی تو یہ ہمارے حاضر کے چھے سیغے آگئے اب عمر کے سیغے بنانے کے لیے ان حاضر کے چھے سیغوں میں کچھ تبدیلیاں کرنی ہے کچھ تغیرات کرنے ہیں ان تغیرات کو آپ نے سمجھ لینا ہے تو آپ کا فعل عمر بن گیا بات کرتا ہوگی سب سے پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہے اس کو آپ اپنی کاپی پر نوٹ کریں سب سے پہلا کام کرنا ہے کہ فعل مزارے کو ہم اخف کریں گے فعل مزارے کو کیا کریں گے اخف کریں گے اچھا یہ اخف کیسے ہوگا اخف کیسے ہوتا ہے بھائی آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے آپ نے ان کو مجزوم بنانا ہوتا ہے یعنی آپ نے واحد کے جو پیش والے ہیں ان کو آپ نے سکون دینا ہے نونے اعرابی کو گرانا ہے اور اگر حرف اللہ تو وہ بھی گر جاتی ہے اور نونے ضمیر باقی رہتا ہے تو سب سے پہلے ہم کام کریں گے یہ جو آپ کی سمپل فعل مزارے معروف کے گردان میں سے جو چھے سغے حاضر کے ہیں ان کو ہم نے کیا کرنا ہے پہلے اخف کرنا ہے تو اخف کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ یہاں پر یہ جو پہلا سغہ ہے تفعالو اس کے لام کے اوپر پیش ہے اس پیش کو ہم نے سکون میں کیا کرنا ہے کنورٹ کرنا ہے تو ہم اس کو سکون دے دیں گے اس کے بعد تفعلانی جو ہی یہ مسنہ کا سغہ ہے اس کو ہم کیسے اخف کریں گے اس نونے اعرابی کو گرانا ہے اس نونے اعرابی کو بھی گرانا ہے بات کر رہو گی اور یہاں پر یہ جو تفعلینہ ہے اس نون کو بھی گرانا ہے تو اس نون کو گرا کر یہ اصل شکل میں آئے گا تفعلی کی شکل میں آئے گا اچھا یہ جو تفعلونہ ہے اس کے آخر میں بھی نونے اعرابی ہے اس نونے اعرابی کو بھی ہم گرا دیں گے اور تفعل جا آپ کا ایسا ہی رہے گا کیونکہ یہ نونِ زمیر ہے تو ہم نے اس کو اخف کر دیا پہلے کیا تھا یہ ایسی تھاھ لیکن پہلا ح��면 پر ہم نے پوائنٹ اپلائی کر دیا اس کو فعل عمر بنانے کے لیے فعل عمر بنانے کے لیے یاد رکھے گا کیا کرنا پڑتا ہے فعل مزارگ کو ہم نے اخف کرنا ہوتا ہے تو ان چھے سے ان کو ہم نے اخف کر دیا تو یہ بن گیا اچھا دوسرا کام ہم نے کیا کرنا ہے فعل عمر بنانے کے لیے ہم نے علامت مزارے کو حضف کرنا ہے تو اب آپ دوسرا پوائنٹ بھی نوٹ کر لیجیے علامت مزارے کو حضف کریں گے حضف کرنے سے مراد ہے یعنی ہم اس کو ڈراب کریں گے تو اگر ہم اس کو ڈراب کریں گے تو کیسے کریں گے بھائی علامت مزارہ کون سے ہے بھائی تو شروع والی ہے نا تو اس تا کو ہم گرا دیں گے گرا دیا تو اس تا کو بھی ہم نے گرا دیا اب آپ مجھے بتائیں کیا آپ ان چھے سیغوں کا تلفز کر سکتے ہیں کیا آپ ان چھے سیغوں کو پڑھ سکتے ہیں اگر یہ پڑھنے میں آ رہے ہو تو یہ آپ کے فیل عمر کے چھے سیغے تیار ہیں اگر یہ پڑھنے میں آ رہے ہو اگر پڑھنے میں نہیں آ رہے ہو تو ہم نے ان کے شروع میں ایک حرف کا اضافہ کرنا ہے وہ میں انشاءاللہ ابھی آپ کو بتاؤں گا لیکن پہلے بات کو سمجھ لو ابھی جب ہم نے علامت مزارہ کو حضف نہیں کیا تھا تو یہ پڑھنے میں آ رہے تھے سب سے پہلے یہ کیا تھا تو فیل عمر بنانے کیلئے ہم نے کیا کیا سب سے پہلے ان چھے سیغوں کے حاضر کے چھے سیغوں کو ہم نے اخف کر دیا تو یہ بن گیا تھا تفعلو سے تفعل تفعلانی سے تفعلا تفعلونہ سے تفعلو تفعلینہ سے تفعلی تفعلانی سے تفعلا اور تفعلنا آپ کا تفعلنا ہی رہا تھا کیونکہ اس کے آخر میں نونے زمیر ہے نونے زمیر کو ہم ڈراؤپ نہیں کرتے اس کے بعد ہم نے دوسرا کام کیا تھا کہ علامت مزارے کو ہم نے حضف کر دیا تو جب ہم نے علامت مزارے کو ہٹا دیا تو اب ہمارے لئے یہ سیغے پڑھنا مشکل ہو گیا دیکھئے تو یہاں پر یہ تھا تفعل تو ہم نے تا کو ہٹا دیا تو فا عین اور لام رہ گیا تو یہ جو شروع والا فا آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر کیا ہے بھائی اس کے اوپر جزم ہے اور آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم جب کوئی لفظ پڑھتے ہیں تو ہم جزم سے اس کی شروعات نہیں کرتے فور ایکزمپل ہمارے پاس ہے سور فاتحہ ہم کیا پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین کیا آپ لام سے شروع کرتے ہیں نہیں اگر آپ نے دیکھا ہو سور فاتحہ کے اندر سور فاتحہ کے اندر جو شروع میں جو حمزہ آیا ہے اس کے اوپر آپ کبھی زبر نہیں دیکھتے لیکن تب بھی آپ اس کو کیا پڑھتے ہیں الحمدللہ پڑھتے ہیں تو وہ ایک الف وہاں پر ہوتا ہے ایک حمزہ وہاں پر ہوتا ہے تو وہی چیز ہم نے انشاءاللہ یہاں پر بھی کرنی ہے تو یہ پڑھنے میں نہیں آئے گا کیونکہ یہ حرف جو ہے اس کے اوپر سکون ہے اور سکون والے حرف سے ہم کوئی بھی لفظ نہیں پڑھتے تو اب سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم اس کو پڑھ نہیں پا رہے ہیں تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے اس کا تلفز کیسے کریں گے تو یاد رکھیں کہ ہم ان سے پہلے ایک حمزہ بڑھائیں گے ایک حمزہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے جسے عربی گرامر میں حمزت الوصل کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے ہم یہاں پر لکھیں گے حمزت ال وصل کو شروع میں بڑھا دیں گے جب آپ یہ کام کریں گے تو آپ کا فعل عمر بن گیا لیکن اب ایک اور امپورٹن پوائنٹ جو ہے وہ آپ نے سمجھنا ہے وہ میں انشاءاللہ ابھی آپ کو سمجھا لوں گا فیلمسال ہے انشاءاللہ میں آپ کو دے دوں گا تو اس کو سمجھ لیجئے تو ہم نے اب کیا کرنا ہے تیسرا کام ہم نے حمزت الوصل کو شروع میں بڑھانا ہے چلے بھائی ہم اس کو بڑھا دیں گے ہم نے حمزہ لگا دیا لیکن ابھی اس حمزہ کے اوپر میں کوئی زبر زیر پیش نہیں ڈالوں گا میں سمپل یہاں پر حمزہ بڑھا دوں گا بڑھا دیا اب آپ نے دیکھا کہ ہم اس کا تلفز نہیں کر پا رہے تھے تو ہم نے کیا کر دیا ہم نے ایک حمزہ بڑھا دیا جسے حمزت الوصل کہا جاتا ہے تو اب یہ آپ کا بن گیا ابھی بھی یہ پڑھنے میں نہیں آ رہا ہے کیوں کیونکہ ابھی ہم نے کوئی بھی حرکت جو ہے اس کے اوپر ہم نے نہیں لگائی اب اس حمزہ کو حرکت دینی ہے نا کون سی حرکت دیں گے یہ اب آپ نے یاد رکھنا ہے اگر یہ آپ کو یاد رہ جاتا ہے تو انشاءاللہ آپ قرآن میں آسان طریقے سے فیل عمر کو پہچانیں گے اور باقی جو قواعد ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ذہن میں آ جائیں گے ٹھیک ہے جی تو اب آپ سمپل یہاں پر ایک رول یاد رکھیں اس رول کو انشاءاللہ آپ نے یاد رکھنا ہے اس رول کو میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں ٹھیک یعنی حمزت الوصل پر کون سی حرکت آئے گی یا آپ سمپلی اپنی کاپی پر ایک ہیڈنگ دے دیجئے میں انشاءاللہ یہ چیز آپ کو لکھوا دیتا ہوں سب سے پہلا پوائنٹ اس کو نوٹ کیجئے گا یہ بڑا امپورٹن پوائنٹ ہے اگر مزارے کے آئین کلمے پر پیش ہو اگر مزارے کے آئین کلمے پر کیا ہو پیش ہو جیسے ہم بممہ کہتے ہیں اگر مزارے کے آئین کلمے پر کیا ہو پیش ہو تو حمزت الوصل کو بھی پیش دیں گے تو حمزت الوصل کو بھی کیا دیں گے پیش دیں گے ٹھیک ہے جی یہ پہلا پوائنٹ ہے دوسرا پوائنٹ وہ بھی امپورٹنٹ ہے اس کو میں اس پین سے لکھ دیتا ہوں اگر مزارے کے آئین کلمے پر زبر یا زیر دونوں ہوں یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اگر مزارے کے آئین کلمے پر زبر یا زیر دونوں ہوں تو دونوں صورتوں میں یاد رکھے گا تو دونوں صورتوں میں حمزت الوصل مقصور لائیں گے حمزت الوصل کیا لائیں گے مقصور لائیں گے مقصور سے مراد یعنی زیر والا لائیں گے یہ دو پوائنٹس آپ نے یاد رکھنے ہیں تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور آپ آسان طریقے سے فیل عمر کو بنانا شروع کریں گے سب سے پہلے آپ ان دونوں پوائنٹس کو نوٹ کر لیجئے یا آپ اس کا سکرین شارٹ بھی لے سکتے ہیں میں ایک بار دہرا دیتا ہوں اگر مزارع کے آئین کلمے پر اس کو نوٹ کیجئے گا آئین کلمے پر پیش ہو تو حمزت الوصل کو بھی پیش دیں گے اس کے بعد اگر مزارع کے آئین کلمے پر زیر یا زبر ہو زبر یا زیر ہو تو دونوں صورتوں میں حمزت الوصل جو ہوگا وہ مقصور یعنی زیر والا لائیں گے تو سب سے پہلے آپ کا سکرین شارٹ لے لیجئے جلدی سے جلدی سے جلدی سے ٹائم بہت کم ہے سکرین شارٹ ہو گیا تو یہ دو پوائنٹس آپ نے اپلائی کرنے ہیں چلیے بھائی اب آپ آ جائیے یہاں پر یہ جو سمپل ہمارا تھا فا آئین لام مادہ اس کو ہم نے لیا تھا سٹارٹنگ میں ہی اس کو سیکھنے کے لیے تو اب یہاں پر یہ جو شروع میں آپ حمزت الوصل دیکھ رہے ہیں ابھی تو آپ اس کو پرد نہیں پائیں گے کیوں؟ کیونکہ ابھی آپ کو پتا نہیں ہے کہ حمزہ کے اوپر کون سی حرکت لگانی ہے لیکن جب آپ نے ان دو پوائنٹس کو یاد کر لیا اگر مزارے کے آئین کلمے پر پیش ہو تو حمزت الوصل کو بھی پیش دینا ہے ایک قائدہ اگر مزارے کے آئین کلمے پر زیر یا زبر ہو تو دونوں صورتوں میں جو حمزت الوصل ہوگا وہ مقصور لائیں گے زیر والا لائیں گے اب آپ دیکھ لیجئے یہاں پر کیا ہے بھائی فا آئین لام تو فا کلمہ اور آئین کلمہ آئین کلمے کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے تو سمپلی اس زبر کی وجہ سے حمزت الوصل کی نیچے زیر آئے گی یہاں پر آئین کے اوپر زبر ہے تو یہاں پر بھی زیر آئے گی یہاں پر آئین کلمے کے اوپر زبر ہے تو حمزت الوصل مقصور لائیں گے آئین کلمے کے اوپر زبر ہے تو حمزت الوصل مقصور لائیں گے آئین کلمے کے اوپر زبر ہے تو حمزت الوصل مقصور لائیں گے آئین کلمے کے اوپر زبر ہے ایسے کسی ایک کو بولنا ہو حکم دینا ہو اب پڑھنے میں آ گیا نا ہم نے حمزہ کو حرکت دے دی تو حرکت دینی کی وجہ سے ہم نے ان سیگوں کو تلفز کر دیا ٹھیک ہے جی بات یہاں تک کلیر ہوگی تو یہ رولز آپ نے یاد رکھنے ہیں یہ جو تین رولز میں نے آپ کو بتائیں یہ آپ کیا کریں گے بھائی یہ جو آپ مزارے معروف حاضر کے جو چھے سیگے ہیں ان کو فعل عمر میں کنورٹ کرنے کے لیے یہ تین پوائنٹس آپ نے یاد رکھنے ہیں اور پھر جو شروع میں حمزہ آپ لائیں گے اس کے لیے آپ نے یہ دو پوائنٹس یاد رکھنے ہیں اور ڈیٹیل سے میں نے یہ تجوید کی کلاس میں غالباً دوہزار بیس یا دوہزار اکیس میں میں نے آپ کو شاید پڑھایا یا دوہزار بائیس میں ہو سکتا ہے میں نے حمزہ کے تمام رولز جو ہے تجوید کی پلیلسٹ کے اندر کور کیے ہیں کہ کہاں پر حمزت الوصل کے اوپر زبر آئے گا زیر آئے گا جیسے الحمدللہ رب العالمین سور فاتحہ ہے نا الحمدللہ رب العالمین تو وہاں پر ہم شروع میں حمزہ کے اوپر زبر لگاتے ہیں کیوں؟ کیونکہ حمزت الوصل ہے تب ہی ہم اس الحمد کو پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے دیکھا ہو اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم کو الحمدللہ رب العالمین کی آیت کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے نا تو وہ شروع والا حمزہ جو ہے نا الحمد میں وہ پڑھا نہیں جائے گا جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم مل حمدللہ تو میم کی زیر کو ہم آگے لام کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے لیکن جب ہم الحمدللہ سے پڑھیں گے نا تو ہم حمزہ کے اوپر زبر دے کر اس کو پڑھیں گے بات یہاں تک کلیر ہوگی تو یہ حمزت الوصل کی جو قوائد ہیں میں نے ڈیل سے تجوید کی کلاس کے اندر پڑھائیں ہیں اگر آپ نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو ان کو دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ میں ان تمام ویڈیوز کی لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں بھی ڈال دوں گا انشاءاللہ ان کو فرصت کے ساتھ دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ آپ بہت ساری باتیں جان پائیں گے اور حمزت الوصل کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سا ٹاپک مل جائے گا بارحال تو یہ آپ کا بن گیا افعل افعل افعلو افعلی اف علا افعلنا بن گیا اچھا اب میں آپ کو یہاں پر ایک اور مادہ دینے لگا ہوں میں یہ سارا مٹا دیتا ہوں اب انشاءاللہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے جیسے نون سود را یہ آپ کا باب نصرہ ہے ٹھیک بتاؤ بھائی کیا بنے گا تنسر تنسر تنسرانی تنسرون تنسرین تنسرانی تنسرن ایسے دیکھئے تنسر تنسرانی تنسرون اس کے بعد تنسرین تنسرانی تنسرانی تنسرنا یہ آپ کے حاضر معروف کے چھے سے آگئے نا تو میں چاہ رہا ہوں کہ میں ان کو فعل امر میں کنورٹ کروں ان کا معنی ابھی ہے تنسر تو مدد کرتا ہے یا کرے گا تنسرانی تم دو مدد کرتے ہو یا کرو گے تم سب مدد کرتے ہو یا کرو گے تنسرین تو ایک عورت مدد کرتی ہے یا کرو گی تنسرانی تم دو مدد کرتی ہو یا کرو گی تم سب عورتیں مدد کرتی ہو یا کرو گی یہ ابھی ان کا ترجمہ ہے لیکن مجھے حکم دینا ہے تنسر تو مدد کر تنسران تم دونوں مدد کرو مجھے ایسے اگر ترجمہ دینا ہے لیکن فعل عمر بنانے کے لیے ہم نے تین رولز کو یہاں پر فالو کرنا ہے سب سے پہلا کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس مزارے کے جو چھے سیغے ہیں ان کو ہم نے اخف کرنا ہے تنسور سے یہ بنے گا تنسور اور تنسورانی سے بنے گا تنسورا اور تنسورونہ سے بنے گا تنسورو اور تنسورینہ سے بنے گا تنسوری اور تنسورانی سے بنے گا تنسورا اور تنسورنا آپ کا سیم ایسا ہی رہے گا اس کو بنانے کے لئے ہم ایک یا کی شکل دے دیتے ہیں بن گیا دوسرا کام کیا کرنا ہے ہم نے اخف کر دیا اب ہم نے علامت مزارے کو ڈراب کرنا ہے علامت مزارے کہاں ہے بھئی تا کو ہٹا دیا اس تا کو ہٹا دیا اس تا کو ہٹا دیا اب آپ دیکھ لیجئے یہاں پر آپ دیکھئے ان کو ہم پڑھ نہیں سکتے کیونکہ نون کے اوپر سکون ہے اور سکون والے حرف سے ہم کسی لفظ کی شروعات نہیں کرتے اس کا تلافظ نہیں کر پاتے تو اس لئے ہم نے کیا کرنا ہے ایک حمزہ شروع میں بڑھا دینا ہے بڑھا دیا چلو بھئے بڑھا دیا بڑھا دیا لیکن اب سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ حمزہ کے اوپر پیش آئے گا زیر آئے گی زبر آئے گا کیا آئے گا تو اب یہ اپنی یاد رکھا کہ اگر مزارع کے آئین کلمے پر پیش ہو تو حمزت الوصل کو بھی پیش دیں گے اور اگر مزارع کے آئین کلمے پر زبر یا زیر ہو تو دونوں صورتوں میں حمزت الوصل مقصور یعنی زیر والا لائیں گے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ ہمارا جو آئین کلمہ ہے فا اور آئین کلمہ آئین کلمہ کیا ہے بھائی آئین کلمے کے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں پیش ہے پیش ہے پیش ہے تو اب کیا کرنا ہے بھائی یہ جو حمزت الوصل ہے اس کے اوپر بھی ہم پیش دیں گے اگر مزارع کے آئین کلمے پر پیش ہو تو حمزت الوصل کو بھی پیش دیں گے تو ہم نے سب کو پیش دے دیا دے دیا چلو دے دیا تو آپ بتاؤ کیا بن گیا انصر تو مدد کر انصرا تم دونوں مدد کرو انصوری انصرو تم سب مدد کرو انصوری تو ایک عورت مدد کر انصرا تم دو عورتیں مدد کرو انصرنا تم سب عورتیں مدد کرو تو ہم اب حکم دے رہے ہیں بات کلیر ہوگی چلے بھئے اب میں ایک اور مددہ آپ کو دینے لگا ہوں انشاءاللہ امید کرتا ہوں یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آگئی ہوں گی ٹھیک ہے جی چلے بھئے جیسے ایک مددہ ہے جیسے باب دورہ با سے باد رو با بتاؤ بھئے کیا بنے گا یہ یہ آپ کا بنے گا کیا میں نے صحیح لکھا اصل میں یہ تھا ایسے پہلے میں ایک سگاہ لکھ دیتا ہوں انشاءاللہ باقی آپ خود کریں گے جیسے تدریبو تدریبو کا معنی ہے تو ایک مرد مارتا ہے یا مارے گا تو ایک مرد مارتا ہے یا مارے گا تو مجھے اس کو عمر میں کنورٹ کرنا ہے حکم دینا ہے تو ایک مدد مار تو ہم کیا بکریں گے ایک تو ہم اس تا کو علامات مزارے کو ہٹا دیں گے اور اس پیش کو ہم سکون میں کنورٹ کریں گے کر دیا تو اب یہ کیا بچ گیا یہ اب بچ گیا بود سکون کے ساتھ را زیر کے ساتھ با سکون کے ساتھ بتا بھائی کیا اس کا تلفز ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے تو کیا کرنا ہے ایک حمزہ شروع میں بڑھانا ہے تو اس حمزہ کے اوپر کیا لگانا ہے زبر یا پیش یا زیر اگر آپ کا عین کلمہ زیر یا زبر کے ساتھ ہو تو حمزت الوصل زیر کے ساتھ آئے گا مقصور آئے گا تو ہم نے اس کو زیر دینی ہے تو یہ بن گیا ادرب تو مار ادربا تم دونوں مارو ادربو تم سب مارو ادربی تو ایک عورت مار ادربا تم دونوں عورتیں مارو ادربنا تم سب عورتیں مارو بات کرتا ہوگی چلے بھائی ایک اور دے دیتا ہوں جیسے سین میم آئین سمیہ یاسماعوں سے سننے کے معنی میں ہے ہم لکھیں گے تسمعوں سمیہ یاسماعوں سے بن گیا تسمعوں بتاؤ بھائی اب اس کا معنی ہے تو ایک مرد سنتا ہے یا سنے گا لیکن ہم نے کہنا ہے کہ تُو سن حکم دینا ہے کسی کو سنو لسن حکم دینا ہے نا تو کیا کرنا ہے حکم دینے کے لیے پہلے اس کو ہم نے اخف کرنا ہے اس پیش کو سکون میں کنورٹ کرنا ہے اور اس علامت مزارد تا کو ہٹا دینا ہے تو یہ کیا رہ گیا یہ رہ گیا سین سکون کے ساتھ میم زبر کے ساتھ اور آئین سکون کے ساتھ کیا پڑھنے میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے تو کیا کرنا ہے شروع میں حمزہ لگا دو اب اس حمزہ کی ن structure زیر آئیگی زبر آئیگی یہاں پر زیر تھی آئین کلمہ کے اوپر زیر تھی تو حمزہ زیر کے ساتھ آیا یہاں پر آئین کلمہ کے اوپر زبر ہے تو بتاو بھئی یہاں پر بھی زیر آئیگی کیونکہ اگر مزارد کے آئین کلمے پر زیر یا زبر ہو زیر یا زبر ہو یہاں پر زیر تھی پھر بھی زیر والا آ گیا یہاں پر زبر ہے تو تب بھی زیر والا ہی آئے گا تو یہ دو رولز آپ کے لیے مست ہیں ادرب تو مار اسمع تو سن اسمع تو سن اسمعا تم دونوں سنو اسمعو تم سب سنو اسمعی تو ایک عورت سن اسمعا تم دو عورتیں سنو اسمعنا تم سب عورتیں سنو بات کل رہو گی چلے بھائی ایک اور بے دیتا ہوں پیکٹس ہو رہی ہے انشاءاللہ جیسے آئین با اور دال یہ بنے گا تعبودو تعبودو پھر آپ باقی سیگے جو ہیں انشاءاللہ لکھ لیجئے گا میں ابھی تو واحد کا سیغہ دے رہا ہوں واحد حاضر کا اس کو ہم نے تعبودو کا معنی ہے تو عبادت کرتا ہے یا کرے گا مجھے کہنا ہے تو عبادت کر تو کیا کرنا ہے اس دال کی پیش کو ہم نے سکون میں کنورٹ کرنا ہے علامت مزارے کو گرا دینا ہے تو یہ ہمارا بچ گیا ایسے بچ گیا لیکن پڑھنے میں نہیں آرہا کیونکہ آئین کے اوپر سکون ہے تو ایک حمزہ یہاں پر لائیا اب یہاں پر آپ دیکھ لیجئے آئین کلمی کے اوپر پیش ہے تو جب آئین کلمی کے اوپر پیش ہو تو حمزت الوصل آپ کا پیش کے ساتھ آتا ہے تو یہ بنے گا تعبود تعبود تو عبادت کر تعبودا تم دونوں عبادت کرو تعبودو اور تعبودو قرآن کے اندر آپ نے بہت ساری جگہوں پر دیکھا ہوگا بات کرتا ہوگی اسے طریقے سے چلے بھائی ایک اور دے دیتا ہوں فتح یفتحو سے فاتحا ٹھیک فتح یفتحو اور یہ آئے گا تفتحو تو ایک مرد کھولتا ہے یا کھولے گا ٹھیک تو ایک مرد کھولتا ہے یا کھولے گا مجھے کہنا ہے تو کھول افتح الباب دروازہ کھولو حکم دینا ہے تو پیش کو ہم نے پہلے سکون میں کنورٹ کرنا ہے علامت مزارے کو گھرا دینا ہے تو یہ آپ کا بن گیا فا سکون کے ساتھ تا کے اوپر زبر اور ہا کے اوپر سکون بتاؤ بھائی پڑھنے میں آرہا ہے نہیں آرہا ہے تو کیا کرنا ہے شروع میں حمزہ لگا دو اب اس کے نیچے زیر آئے گی زبر آئے گا پیش آئے گا کیا آئے گا کیونکہ آئین کلمہ زبر کے ساتھ ہے تو حمزت الوصل بھی زیر کے ساتھ افتح افتح تو کھول یہ حکم ہے یہ آرڈر ہے اور جب آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو کون سی دعا پڑھتے ہیں اللہم مفتح لی ابواب رحمتک پڑھتے ہیں نا تو وہاں پر بھی آیا ہے افتح اور آگے پھر لی آیا ہے یہ حدیث آپ کو ملے گی سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 773 حدیث کے الفاظ یوں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ حدیث کے الفاظ ہے اگر آپ یہ حدیث دیکھیں گے انشاءاللہ بات کلیر ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ ہے ہمارے پاس غور سے دیکھیں کیا ہے یہ دیکھیں اذا دخل احدکم المسجد احدکم المسجد فلیسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَلْيَقُلْ اللَّهُمْ مَفْتَحْ لِي اصل میں کیا ہے اصل میں ہے اف لیکن اب یہاں پر حمزہ کو ہم نے خالی کیوں رکھا اس کے اوپر زبرزیر پیش کو ہم نے کیوں نہیں رکھا کیونکہ یہ اب بیچ میں آگیا ہے تو حمزت الوصل کسے کہا جاتا ہے یہ وصل میں جب آتا ہے یعنی وصلی صورت میں جب آتا ہے تو اس کو پڑھا نہیں جاتا بلکہ لکھا جاتا ہے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم مِلْحَمْدُ لِلَّهُ پڑھتے ہیں نا لیکن جب ہم سورہ فاتحہ شروع سے پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لیکن پیچھے ملا کر پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے جیسے آگے الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَرْرَحْمَنِ الرَّحِيمِ تو نون کو ہم آگے روح سے ملاتے ہیں لیکن اگر ہم آیت تو آیت پڑھیں گے الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ تو الرحمن کے حمزہ کو پڑھیں گے زبر دے کر اگر پیچ پچھلی آیت سے ملائیں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن تو نون کو آگے رو سے ملائیں گے تو سیم یہاں پر ہوا ہے وَلْيَقُلْ اللَّهُمْ مَفْ تو میم کو ہم نے فاسم ملایا کیونکہ دو ساکن یہاں پر جمعنی ہوتے اللہم مفتح لی ابواب رحمتک وَإِذَا خَرَجَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم وَلْيَقُلْ اللَّهُمْ مَعْسِمْنِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ابو حرین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص مسجد میں جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجے اور کہے اللہم مفتح لی ابواب رحمتک اے اللہ میرے لئے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اور جب وَإِذَا خَرَجَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم اور جب کہاں سے نکلے جب مسجد سے نکلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے سلام بھیجے اور کہے اللہم معصم نی من الشیطان الرجیم اے اللہ مردو شیطان سے میری حفاظت فرما بات کلیر ہوگی تو مزید انشاءاللہ ایکزیمپلز آپ کو قرآن کے اندر مل جائیں گی چلی بھئی ایک اور مادہ میں انشاءاللہ آپ کو کرا دیتا ہوں جیسے غین فا اور را غین فا اور را بتاو بھئی کیا بنے گا یہ آپ کا باب دورابہ سے آتا ہے یہ بھی میں آپ کو ساتھ میں کرا دیتا ہوں باب دورابہ سے آئے گا تو بتاو بھئی تو یہ آپ کا بنے گا ایسے تغفیر بن گیا تغفیر بن گیا بتا بھئی اس کو آپ کیسے آپ فعل امر بنائیں گی کیا کرنا ہے بھئی سب سے پہلے اس کو اخف کرنا ہے پیش کو سکون میں کنورٹ کرنا ہے اور اس علامت مزارع کو گرا دینا ہے تو یہ آپ کا بنے گا ایسے غائن فا کی نیچے زیر اور رو کے اوپر سکون بتاؤ بھائی اب ہم نے شروع میں کیا لگانا ہے حمزہ لگانا ہے اب اس حمزہ کی نیچے زیر آئے گی کیا آئے گی بھائی ہمارا عائن کلمہ یہاں پر جو ہے وہ زیر کے ساتھ ہے تو حمزہ کی نیچے زیر تو یہ بنے گا اغفر تو بخش اغفر تو بخش اور سورہ ابراہیم کے اندر ہے سورہ نمبر فورٹین آیت نمبر فورٹی ون وہاں پر آپ کو ملتا ہے ایک دعا ملتی ہے خوبصورت دعا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب نغفر لی رب نغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب بڑی خوبصورت سی دعا ہے اس کو آپ انشاءاللہ دیکھ لیجئے بات انشاءاللہ سمجھ میں آ جائی یہ دیکھیں کیا ہے غور سے دیکھیں رب نغ اصل میں کہہ یہ دیکھیں ہم نے اس حمزہ کو نہیں پڑھا کیوں کیونکہ ہم نے اس نون کو اس غین سے ملایا حمزہ کو نہیں پڑھا گیا کیوں کیونکہ یہ وصلی ہے حمزہ تو الوصل ہے وصل کی صورت میں اس کو نہیں پڑھا جاتا لکھا جاتا ہے ٹھیک تو اصل میں ہے یہ ایسے اصل میں ہے یہ اغفر تو ہم نے جب رب نغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب اے ہمارے پروردگار اے ہمارے پالنہار مجھے میرے والدین اور تمام مؤمنین کو بخش دے جس دن حساب قائم ہوگا رب نغفر لی اے میرے پروردگار مجھے ولی والدی میرے والدین کو ولی المؤمنین اور تمام مؤمنین کو کیا کر دے اغفر بخش دے اور آگے فرمایا یوم یقوم الحساب جس دن حساب قائم ہوگا اسے طریقے سے سورة العراف کے اندر بھی آپ کو ملتا ہے سورة نمبر سیون ہے وہ آیت نمبر 151 وہاں پر کہہ ہے تو یہ الفاظ بھی آپ کو ملتے ہیں سورة العراف کے اندر اس کو بھی انشاءاللہ دیکھ لیجئے یہ دیکھیں کیا ہے بھائی اصل میں ہے اغفر لیکن راکی باقو ہم نے آگے غائن کے ساتھ ملایا تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے پروردگار اے میرے رب بخش دے مجھے بھی اور میرے بھائی کو بھی اور ہمیں داخل فرما اپنی رحمت میں وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاعِمِينَ اور تو تمام رحم کرنے والوں میں سے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے رحم فرمانے والا ہے اس سے طریقے سے آپ دیکھیں گے سورہ مومنون کے اندر بھی آپ کو ملتا ہے سورہ مومنون جو ہے یہ آپ کا غالباً یہ سورہ نمبر 23 ہوگا اور آیت نمبر 118 کے اندر آپ کو ملتا ہے وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ وَقُرْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاعِمِينَ وَقُرْ رَبِّ اغْفِرْ وہاں پر بھی اغفر کا لفظ آیا ہے یہ دیکھیں ہاں یہ دیکھیں کیا ہے وَقُرْ رَبِّ اغْفِرْ باہ کو ہم نے غائن کے ساتھ ملایا وَقُرْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاعِمِينَ تو اصل میں ہے اغفر لیکن آگے ہم نے اس کو ملایا ہے یہ وصل ہے بات کلیر ہوگی وصل کی صورت میں اس کو پڑھا نہیں جاتا تو اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور مزید انشاءاللہ آپ کو جو ہے مثالیں ملیں گی اور اسی کے اندر آپ دیکھیں گے رَاحَ مِيم ہے یہ ہے اِرْحَم اِرْحَم بھی دیکھیں اس کے اندر آگیا اس کو بھی جلدی سے کرا دیتا ہوں جیسی یہ ہے رَاحَ اُرْمِيم تو یہ آپ کا بنے گا يَرْحَمُ يَرْحَمُ بن گیا سوری ہم اس کی بات کر رہے ہیں تَرْحَمُ تَرْحَمُ بن گیا تو ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے اس پیش کو ساکن کرنا ہے اور اس تا کو ہٹانا ہے تو یہ آپ کا بچے گا ایسے اور ہم نے شروع میں حمزہ لگانا ہے بتاؤ کیا لگے گا آئین کلمے کے اوپر زبر ہے تو اس کی نیچے زید تو بن گیا اِرْحَمُ کتنا آسان ہے فعلِ عمر بنانا اگر آپ تھوڑا سا دھیان رکھیں گے تین پوائنٹس کو یاد رکھیں گے ٹھیک ہے جی اِرْحَمُ تُو رَحَمْ فَرْمَا اور اسی آیت کے اندر ہے وَقُرْ رَبِّ اغْفِرْ وَرْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ اس میں اغْفِر بھی آپ کا فعلِ عمر ہے اور اِرْحَم بھی آپ کا فعلِ عمر ہے وَقُرْ رَبِّ اغْفِرْ وَرْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ اور دعا کیجئے کہ پروردگار تُو ہمیں بخش دے اِغْفِرْ تُو ہمیں بخش دے وَرْحَمْ اور کیا کر ہم پر رحم فرماء اور تُو تمام وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ اور تُو تمام رحم کرنے والوں میں سے سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے بات کلیر ہوگی تو اس طریقے سے مزید اِغْزَمْپلز آپ کو قرآن کے اندر ملتی ہے چلیں بھائی ایک اور اِغْزَمْپل میں آپ کو کرا دیتا ہوں اس کو مٹا دیتا ہوں جیسے ہمارا ایک مادہ ہے ذَالْحَا اورْبَا ذَحَبَا یا ذَحَبُو آپ نے پڑھا ہے نا تو یہ آپ کا بنے گا ایسے تَذْحَبُو تَذْحَبُو تُو جاتا ہے یا جائے گا تو اس کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے فیل عمر میں تو اس پیش کو ہم نے سکون میں کنورٹ کرنا ہے اس تا کو ہم نے گرا دینا ہے تو یہ ہمارا رہے گا ایسے ذَال سکون کے ساتھ ہا کے اوپر زبر اور با کے اوپر سکون تو یہ آپ کا بن گیا ذَالْحَابَ پڑھنے میں نہیں آئے گا تو ہم نے کیا کرنا ہے شروع میں حمزہ لگانا ہے حمزت الوصل اب اس کے اوپر پیش آئے گا یا زیر آئے گی زیر کا باتہ ہے جب آئین کلمہ آپ کا زبر کے ساتھ ہوتا ہے تو زیر لگانی ہے تو یہ آپ کا بن گیا ہے اِذْحَب تُو جَا حکم ہے اِذْحَب تُو جَا اِذْحَبَ تم دونوں جاؤ اِذْحَبُ تم سب جاؤ اِذْحَبی تُو عورَت جَا اِذْحَبَ تم دونوں جاؤ اور اِذْحَبْنَ تم سب عورتیں جاؤ اور سویت طاہا کی مشہور آیت ہے سورہ نمبر ٹونٹی ہے اور آیت نمبر فورٹی تھی وہاں پر بھی آیا ہے اِذْحَبَ کا سیغہ لیکن وہاں پر مُسَنَّ کا سیغہ ہے اِذْحَبَ ٹھیک اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ اِذْحَبَ اِلَا فِرْعَوْنَ اِنَّهُ تَغَاء جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس یقیناً وہ بہت سرکش ہو گیا ہے اِذْحَبَ اِذْحَبَ تم دونوں جاؤ حکم ہے اِذْحَبَ تم دونوں جاؤ الٰ فرعون فرعون کے پاس اِنَّهُ تَغَاء یقیناً وہ بہت سرکش ہو گیا ہے وہ بہت سرکش ہو گیا ہے یہ دیکھ لیجئے یہ ہے ہاں یہ دیکھیں آگیا اِذْحَبَ جاؤ تم دونوں الٰ فرعون فرعون کے پاس اِنَّهُ تَغَاء یقیناً وہ بہت سرکش ہو گیا ہے بات کلیر ہوگی تو یہاں پر آگیا اذہبہ اور یہ مسننہ کا سیغہ ہے تم دونوں جاؤ کن سے کہا جا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام سے اور ان کے بھائی حارون علیہ السلام سے کہ آپ جاؤ فیراؤن جو ہے وہ بہت سرکشی میں ہے سرکش ہو گیا ہے اس کے پاس جاؤ اگر ہم خود سے یہاں پر آپ لکھیں گے ہم اگر ایسے لکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام سے کہ جاؤ فیراؤن کی طرف اس نے سرکشی کی ٹھیک ہم یوں لکھ سکتے ہیں فرمایا اللہ نے اللہ نے فرمایا کن سے حضرت موسیٰ اور علیہ السلام سے کیا فرمایا کہ جاؤ طرف فیراؤن کے میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں جاؤ طرف فیراؤن کے اس نے سرکشی کی اس نے سرکشی کی ازان کا وقت ہو گیا ہے جلدی سے اس ایک سینٹنس کو پورا کر لیتے ہیں قال اللہ لی موسیٰ و حارون ہم ایسے لکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حارون اور موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کیا فرمایا اذہبا جاؤ الہ فرعون فرعون کی طرف انہو تغا اذہبا الہ فرعون انہو تغا بات کلیر ہوگی تو اس طریقے سے آپ فیل عمر بنا سکتے ہیں مزید ہم انشاءاللہ کچھ ماد دے لیں گے نیکس کلاس میں ان سے بھی انشاءاللہ ہم مشک کریں گے کیونکہ اس میں آپ نے سلاسی مزید فی کے عواب سے بھی آپ نے جو ہے یہ عمر کے سیغے بنانے ہے تو انشاءاللہ اس میں بڑی محنت لگے گی لیکن اگر آپ نے اس ٹاپک کو آج سمجھا ہے تو انشاءاللہ آپ کے لئے آگے جو کلاسز آنے والی ہوں گی وہ آپ کے لئے آسان ہوں گی تو مجھے امید ہے آپ کو یہ کلاس اچھے طریقے سے سمجھ میں آگی ہوگی اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اپنی دینی بھائیوں اور بہنوں میں اس کو لازمہ شیئر کر دیجئے ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ اپسوڈ میں تب تک کے لئے آپ خوش رہیں سلامت رہیں امن و حفاظت میں رہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جان جا جان سے بھی پیارا ہے رہنما مصطفیٰ ہمارا ہے